پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ خوش رہیں آباد رہیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے افان میرا نام ہے منصورس لے کر آگے ایک اور نئی ویڈیو یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے مطلب انڈیا کے ساتھ چینل نے پنگا دیا ہے اور وہ ابھی بڑھ روپے بڑھ کھا رہے ہیں بھئی کھانے کے پیسے نہیں ہوں ان کے پاس ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کا جو لیڈر ہے جو ان کا جو وزیرافظہ رہا ہے کوچ ہے مطلب آپ کی ہیں وہ ان کو جہنا اتنا نہیں دے رہی کہ کھانا ہی نہیں دے رہا ہے کھانا ہی بھئی انہیں نہیں دے رہا ہے یہ ہوتا ہے بھئی انڈیا سے پنگا دینے کا نتیجہ ابھی دیکھتے ہیں بھئی اس میں سارا کچھ دیکھیں گے تب یہ پتہ چلے گا بلکل تو کانڈنگ کرتے ہیں 3 to 1 and start یہ دیکھ بار کھا رہے ہیں بھارت سے بھردے کے لیے چین اتاولا رہتا ہے لیکن کیا چین اپنے سینکوں کو کوئی سہولیت بھی دیتا ہے ہاں سہولیت ہم آپ کو چند سیکنڈ کے ویڈیو سے دینے جا رہے ہیں کیونکہ چھائیا بار بار بھارت کے سامنے ایکھڑی دکھانے کی کوشش کرتا ہے بھارت کی تیاری کے آگے سب کچھ بھی کہیں اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں یہ لے بھائی اتنی ٹھنڈ میں بھرد کھا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے چین چین کے جوانوں کا اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے پہلے اس کی بات کریں اس ویڈیو میں جوان برپ کھاتے ہوئے دکھا جوانوں کے اس ویڈیو کو چین کے ایک عدیکاری نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے چین کے جوانوں کی تعریف کی اور یہ کہا کہ چین کے جوانوں کی ایک قابلیت دیکھا اس سے بھائی بیسی ہوتی ہے اٹھی بڑی سہولت کی باوجود یہ ہے یہ تو بھائی وجہ ہے نا دیکھنا بھی رول رہے ہیں ابھی یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ چین کس طرح سے اپنے جوانوں کی وہ دنیا بھی چیزیں تک مہینیاں ہاں پیٹرولین کے لیے نکلے جوانوں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو برپ کھا کر کام چلانا بہت ہے بطلب چین اپنے سین کو کوئی ردی بھر پرواہ نہیں کرتا بلکل جب جوانوں کو پانی نہیں ملا تو وہ برپ کھانے کو مجبور ہو گئے بہت ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ چین کیوں اتنا خیال نہیں رہا ہے چین کا سچ ہے اس ویڈیو کو سب سے پہلے چین کی ایک پھر کونسل جنرل آف چین بلپاس نے اسے ریٹویٹ دیا اسے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ پانی برپ بن جاتا ہے ایسے میں پیٹرولین کر رہا ہے جوان برپ کھا کر اپنی بیاس بکھا رہے ہیں اور یہی تنگھالی چین کا سچ ہے یہ ہے بھائی اصل سچ اگر بھارت کی بات کرے تو بھارتی سینہ کی تیاریاں پوری ہیں ہاں بلکل بلکل زبردستی ہاں بلکل اب ایسے میں ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف چین جہاں پیٹرولین کر رہا ہے جوانوں کو پانی تک نہیں ملا وہ ان کو ہیٹر تک دیئے ہوئے چیکیئے بھائی کھانا پھر کیسے ملے گا اگر انہیں دوسرا نہیں مل رہا تو بھائی اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی بہت ہی انڈریسٹڈ یہ ویڈیو تھی مطلب جان کر یہ بہت سا افسوس ہوا ہے کہ چین اپنے سینکوں کے لئے اتنا یار گیر سکتا ہے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا ظلم کیاہت ہے اور یار چین جو ہے نا وہ اتنا ظلم کرتا ہے اپنے جوانوں پر انڈیا کے لئے چیک کرو کتنی سویدائی تھی کتنی جنہیں سامان تھا ہیٹر پر ان کے پاس پڑھا ہے بھائی یہ تو انڈیا کی بات ہے نا ابھی دیکھا جائے نا چین کی چین کے پاس بھائی اتنی فیسلیٹیس نہیں ہیں کہ وہ انہیں پنچا پائے فیسلیٹیس ہوں بھی تو وہ نہیں دے رہا بھائی توجہ ہی نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے بھائی اگر ان کے لئے پینے کے لئے پانی نہیں ہے تو پھر کھانا کہاں سے لاتے ہوں گی یہی بات ہے نا کیار کھانا ہونے کون دیتا ہوگا گزر رہی کیا ہوگی وہ جو ہے نا آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں اور ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے آپ چیک کرو کتنی بردست سامان تھا بلکل ہیٹر تک تھے کپڑے تھے سب کچھ اویلی کرتا ہے بھائی انڈیا کی پیچھے تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا نا یہی بات ہے کہ دیکھنا بھی انہوں نے ہر چیز کا نظام کیا ہوا ہے انڈیا نے ابھی دیکھو اگر یہ برد کھا کے گزارک آ رہے ہیں پانی کے لئے تو انہیں کھانا کون دیتا ہوگا کھانا تو بلکل نہیں پانی نہیں مل رہا تو کھانا کیسے ملے گا یہ بھی بات نوڑ کرنے والی ہے نا انہوں نے بڑی ماری ہے کہ ہمارے جو ہیں نا جوان جوان ہیں وہ دیکھو اپنے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں اور برو کھا کے گزارک آ رہے ہیں یہ بھائی بیستی کی بات ہے بیستی کی بات ہے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا بیار ہمیں بہت ہی اس میں افسوس ہوئے اور انڈیا نے بہت اچھا لگا ہے بھائی بلکل کہ وہ اپنے بھائی فیسیلیٹیز دیتے ہیں اپنے نوجوانوں کو ہاں اور جو کہتے ہیں گنز بھی ایسے دیتے ہیں جو ہلکے ہوں ہلکے ہوں جو سردی میں پکڑ سکیں پکڑ سکیں اور ہر چیز کی سہولت اور نین بھی آرام سے کار سکیں کیونکہ وہ نین بھی کرنی مشکل ہو جاتی ہے اپنے ایک سہولت ہے تو یہ بہت اچھا لگا ہے بھائی سردی منس میں آ جاتی ہے بھائی دس دس بارہ بارہ فوٹ آ جاتی ہے اتنی ٹھانڈ ہو جاتی ہے تو زہری سی بات ہے انڈیا نے کوش تو کرنا ہے نا یار بلکل تو ملتے ہیں ایک سوڈی میں تب تکلیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی رہے ہیں بھائی بھائی